تو مالک میں بلدا تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یقینا درود پڑھنا سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بزرگان دین علماء یہ فرماتے ہیں کہ سلوات پڑھنے سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا سلوات گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتی ہے سلوات پڑھی جائے اور پھر ساتھ میں کہا جائے وعجل فرجہم تو یہ بہت ہی زیادہ بے حساب سواب رکھتا ہے اور خاص الخاص یہ جو مہینہ ماہ شبان المعظم جا رہا ہے دو چیزیں ہیں میں اب خدمت میں ارد کروں ایک واجبات ہیں دوسرے حرام ہیں واجبات انہیں کہتے ہیں جن کو بجا لانا لازم ہے ضروری ہے اور حرام انہیں کہتے ہیں جن کو ترک کرنا جن کو چھوڑنا ضروری ہے شہید دستغیب علی رحمہ اپنی کتاب گناہ نے کبیرہ میں لکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں واجبات اور حرام ان دونوں میں سے زیادہ اہم حرام کو چھوڑنا ہے جب آپ حرام کو چھوڑیں گے تو خود بخود آپ واجبات کی طرف کھیچے چلے آئیں گے واجبات بجا لانا اور حرام کو چھوڑنا جو ہم گناہ کرتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو مایوش کر لیتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں ایک جیسے کہ دعا کمیل میں موجود ہے صحیف سجادیوں میں موجود ہے یہ مہینہ شابان المعظم اور آنے والا مہینہ اور یہ وقت یہ سیچویشن یہ گناہوں کے بخشوانے کے لیے بڑی کار آمد ہو سکتی ہے اور خاصل خاص جو شب برات جو ولادت باسعادت امام صاحب الاثر و زمان کی رات آ رہی ہے ان راتوں کے بارے میں لائلت القدر ہو یا یہ رات ہو یہ بھی لائلت القدر سے کم فضیلت نہیں رکھتی ان راتوں کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گرا ہوا ایک آنسو ایک ایسا آنسو کہ جس سے مچھر کا پر بھیگ جائے وہ احد پہار جتنے بڑے بڑے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے جسے اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق مل گئی سمجھیں کہ خدا اسے معاف کر دے گا کیونکہ معافی مانگتا ہی وہ ہے توبہ کرتا ہی وہ ہے جسے وہ توفیق دے جسے وہ توفیق نہ دے وہ توبہ نہیں کرتا اور جو توبہ نہ کرے اس کی گناہ اس کے گناہ اس کے سر پر رہتے ہیں اس کی معافی قبول نہیں ہوتی اور جسے وہ توبہ کی توفیق دے بے شک علماء یہ بہان فرماتے ہیں کہ وہ طواب الرحیم ہے وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے لیکن اگر گناہ ایسے ہو یا ایسے یدید ملعون کے بارے میں کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کرنے معاف تو اللہ اسے تب کرے گا جب وہ معافی مانگے گا جب اسے معافی مانگنے کی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی جیسا کہ ایک واقعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نکل کیا ہے عبداللہ ابن بزار نشاپوری وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حمید ابن کحتبہ جو کہ حارن رشید جو اس وقت کا خلیفہ بنو عباد تھا اس کا گورنر تھا اس سے کسی کام کے سلسلے میں اس سے ملنے کے لیے گیا وہ میرا جاننے والا تھا پہچان والا تھا ماہِ رمضان کا دن تھا دوپہر کا وقت تھا جب میں وہاں پہنچا بڑا گرم جوشی سے میرا استقبال کیا گیا اور جس حال میں مجھے بٹھایا گیا بڑا سجا ہوا بڑا کمال کا وہ حال تھا بہت سارے لوگوں نے میرا استقبال کیا اور کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں دسترخان سجا دیا گیا ہے اور کئی قسموں کے کھانے وہاں پہ لگا دیئے گیا ہیں کھانوں کو دیکھ کر میں نے ہاتھ دوئے اب ایک کھانے بیٹھا ہی تھا کہ میرا دوست حد حمید جو کہ گورنر تھا حمید ابن کحتبہ وہ کھانا شروع بھی کر چکا تھا کہ مجھے ایک دن سے یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے اور ماہِ رمضان ہے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور پوچھا حمید کیا تمہارا روزہ نہیں ہے تم تو سفر پہ بھی نہیں ہو اس نے کہا کون سا روزہ اور کون سی نمازیں پوچھا کیوں کہا وہ ایسے کہ مجھے یہ ایسے گورنری نہیں ملی کہا کیا ہوا کہا ایک دن مجھے حارون خلیفہ بن عباس کا اس نے بلایا اور مجھے بلا کے کہا تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو جب میں نے جہاں اس نے مجھے بلایا تھا اپنے خاص آدمی کے ذریعے وہاں کا منظر دیکھا ننگی تلوار تھی تو میں نے دیکھ کہا کہ میرا سب کچھ آپ کے لئے ہے میری جان مال اولاد ایال سب کچھ آپ کے قربان اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تھوڑی در بعد پھر کسی خاص اپنے آدمی کو بھیجا حمید کو بھولا کے لاؤ پھر بھولا کے لائے کہا میرے لئے کیا کر سکتے ہو کہا میں نے پھر وہی کہا کہ میرا سب کچھ آپ کے لئے ہے پھر بھیج دیا جب تیسی دفعہ بلایا خاص آدمی کے ذریعے تو میں نے سوچا اب تو یا جب مجھے قتل کرے گا یا کسی امتحان میں ڈالے گا تو جب پہن پہ پہنچا کہا میرے لئے کیا کر سکتے ہو کہا جو کچھ ہے سب کچھ آپ کے لئے ہے کہا پھر یہ میرا خاص آدمی ہے اس کے ساتھ جاؤ جو یہ کہے تم نے وہ اسی طرح کرنا ہے حمید کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گیا وہ ایک بڑے زندان میں داخل ہوا شیڑیاں نیچے اترا ایک بہت بڑا سین تھا اس کے اندر ایک کمہ تھا اس کے سائیڈ پہ کمرے تھے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں سے بیس افراد کو نکالا میں نے پوچھا یہ کون ہے اس نے بتایا یہ اولاد فاطمہ کے افراد ہیں آل محمد ہیں آل نبی اولاد علی ہیں کہ ہم میں نے کیا کرنا ہے کہا تو نے ان کو قتل کرنا ہے حمید کہتا ہے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے کمرہ کھولا اس سے بھی بیس افراد کو نکالا ان بیس کو بھی قتل کر دیا پھر ایک تیسرے کمرہ کھولا وہاں سے بھی بیس افراد کو نکالا یہ سارے بنی فاطمہ تھے اولاد فاطمہ تھے آل محمد تھے حمید کہتا ہے جب میں آخری شخص کو قتل کرنے لگا جو کہ ضعیف تھا اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا حمید قیامت کے دن ہماری جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھا ہو گئے کہا میں یہ سن کر رکھ سا گیا دم بخود ہو گیا یا وہ جو خاصی علچی تھا حمید کہا خاموس کیوں ہو گا رکھ گئے ہو یا میں نے وار کیا اور اس سے بھی ڈھیر کر لیا اس نے سب کی لاشوں کو سب کے سروں کو اس کو میں بھینک دیا کہا عبداللہ اب بتا کیسے روزیں اور کیسی نمازیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ایسا مایوس کر دیتے ہیں کہ پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جسے توبہ کی توفیق ہو گویا خدا اس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جو محمد والے محمد جو آل محمد کے قاتل ہوں جو ایسے ظالم ہوں انہیں توبہ کی توفیق کہا لیکن بہرحال الحمدللہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ان کے ماننے والے کہ جن پر درود نہ پڑا جائے تو نماز نہیں ہوتی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فراجہوں یہ مہینہ ہے یہ وقت ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور یہ گناہ مانے ہیں ہمیں اپنے امام کی کوئی یاد نہیں کرنے جائے جن کا یہ مہینہ بھی ہے امام وقت کوئی بارگاہ میں فریاد نہیں کرنے جائے امام وقت سے باتیں نہیں کرنے جائے یہ ٹائم ہے یہ وقت ہے اسی صورتحال میں اسی مہینے میں انشاءاللہ ہم نے بھولنا نہیں اور دعا کرنی ہے خداوند عالم سب مومنین کے گناہوں سے درگزر فرمائے سب بہن بھائیوں کے اسچداروں کے نام درگزر فرمائے اور ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے تاکہ ہم بھی امام وقت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر ان کے ناثران میں شامل ہو سکیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے